ہمارے پاس جو ثبوت ہے ہر چیز کو میں ظاہر کر رہا ہوں پرائی منسٹر تو میں ہوں تو وہ دھمکی کس کو دے رہا ہے کہ پرائی منسٹر کو ہٹا ہو جانے وہ کون تھا سب سے بڑی چیز میں کی ہوتی ہے کہ جی عمران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائی منسٹر شپ سے ہٹانے تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا جانے وہ کون تھا ایک ہی آدمی جنرل باجوہ سائفر تو جنرل باجوہ کے لیے اسے بھیج ہے تو یہ سادش باہر سے ہوئی اندر میر جعفر اور میر صادق بیٹھے تھے جانے وہ کون تھا اندر تھری سٹوڈز بیٹھے ہوئے تھے جانے وہ کون تھا ہمارے لیے یہ حیران کون تھا جب ستائیس مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لرائیا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیاں دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ایک جالی اور جھوٹا بیانیاں بنا کر ملک میں حیجان کی کیفت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیاں سے راہ فرار استیار کی جا رہی ہے یہ حکومت ایک خط لے کر آگئی اور وہ بھی جالی خط جس کا کوئی وجود نہیں ہے جو دنیا کے ممالکیں وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج در رہے ہیں اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے سب پارٹی کس نے کہا یہ کرنا ہے باجبہ صاحب اور فریض علی صاحب کیا کہا انہوں نے یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جس طرح جنبہ ہے کیا کرنا ہے نو کانفیڈنس کے والے دونوں نے اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بری پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موگ جو تھی وہ ادھر سے تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی آپ باقی صحیح صحابی ہیں آپ نے باقی تاریخ انساروں کو کسی کو معاف نہیں کرے گی